السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب محمد ارمان صاحب نے کرلہ سے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارہ رب العلال شریف کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد بھی ہوئی تو پھر یہ خوشی کا دن کہاں ہوا اور وہ لوگ اس دن کو بارہ وفاد کہتے ہیں ان کے اس کہنے سے عام لوگ شش و پنج میں مبتلا ہے اور کنفیوز ہو رکھے ہیں کہ کیا کیا جائے اس دن خوشی منائے یا نہ منائے جناب ارمان صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ رب العلال شریف کو ہوئی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی دن آپ کا وسال بھی ہوا لیکن جو ایسا کہتے ہیں کہ یہ وفاد کا دن ہے تو خوشی کیوں منائے تو وہ یہ نہیں جانتے کہ تمام دنیا کے سنی مسلمان اس مبارک دن کو عید ملاد النبی یعنی نبی کے پیدائش کے دن سے منصوب کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا کی ولادت کا دن ہے اب رہا وفاد کا معاملہ تو ہم آقا علیہ السلام کے وسال پر وفاد کیوں کریں جبکہ مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بہایات زندہ ہیں خود آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے تو جب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ہم ان کے وسال کا غم کیوں کریں اور دوسری بات کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری وفاد بھی تمہارے لیے رحمت ہے جب سرکار کی وفاد ہمارے لیے رحمت ہے تو ہم اس دن میں غم کیوں کریں یہ سرکار کی ولادت کا دن ہے ملاد النبی کا دن ہے لہذا اس دن میں یقینا خوشیاں منائی جائیں گی کیونکہ آپ اس دن دنیا میں تشریف لائے اور اسی دن رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے بھر دیا تھا آقا کا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے اور دنیا سے تشریف لے جانا بھی رحمت ہے لہذا جو ایسا کہتے ہیں وہ بدقیدہ ہے بد مذب ہیں اور جو سرکار کی وفاد کی وجہ سے اس دن خوشی منانیز روکتے ہیں وہ غیر مقلدین ہیں سنی مسلمانوں کو ان کی باتوں پر دھیان لکی دینا ہے بلکہ انہیں آقا علیہ السلام کی آمد کا چرچہ کرنا ہے اور اس دن خوشیاں منانا ہے